بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج امیری دیوان میں سومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ ہی فرما جو ملقات کریں گے ملقات کے دوران دونوں موالک کے درمیان قائم دو طرف تعلقات اور ان کو ترقی دینے کے طریقوں کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سومالیہ کے صدر سرگاری دورے پر کل شام دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے جہاں وزارت خارجہ میں پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جناب ابراہیم یوسف فخرو سومالیہ میں قطر کے صفیر جناب حسن بن حمزہ حاشم اور قطر میں سومالیہ کے صفیر جناب عبدالرزاق فراہ آلی نے ان کا استقبال کیا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے شہر پیشاور میں ایک مسجد میں کیے گئے بم دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر پاکستان کے صدر جناب عارف علوی اور وزیراعظم جناب عمران خان کو تازیت کے پیغامات بھیجے اور زخمیوں کی جلس احتیابی کی دعا کی ریاست قطر نے پاکستان کے شہر پیشاور کی ایک مسجد میں کیے گئے اس دھماکے کی شدید مضمت کی ہے اس حملے میں ستاون افراد جان بحق اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں زیادہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہو نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر عظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی الگ الگ کیبل کے ذریعے پیشاور میں ہوئے بم دھماکے میں جان و مال کے نقصان پر تازیت کا اظہار کیا وزیر عظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ان کی سرسپرستی میں آٹھویں دوہا اسلامک فائننس کانفرنس پندرہ مارچ کو ڈیجٹل فائن ٹیک اینڈ ڈی سنٹرلائزیشن کے عنوان سے شروع ہوئی اس کانفرنس کا احتمام بیت المشہورہ فائننس کنسلٹیشن کر رہا ہے جبکہ وزارت تجارت اور سنت اوفیشل اسپونسرز ہیں حکومتی اور بین الاقوامی اداروں کے علاوہ ایکنومی فائننس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنے والے مالیتی اور تعلیمی ادارے بھی حصہ لیں گے نائے وزیر عظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے اٹلی کے وزیر خارجہ جناب لیوگی ڈی مایو نے کل دوہا میں ملقات کی ملقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں ترقی دینے کے ذرائع پر قبض لائق خیال کیا گیا اس کے علاوہ دونوں لیڈرز نے تازہ ترین علقائی اور مین الاقوامی مسائل پر بھی بات چیت کی قطر نائجیریا ایکنومک فورم ہفتے کے روز لیگوس میں دونوں ممالک کے سینئر آفیشلز چیمبرز کے سربراہان اور پرائیوٹ سیکٹرز کے نمائندوں کی موجودگی میں شروع ہوا فورم کا مقصد قطر اور نائجیریا کے بڑے منفیکچررز کو اکھٹا کرنا ہے تاکہ دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرہ کیا جا سکے اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے اور کاروباری مواقع کا جائزہ لیا جا سکے قطر نے کینیا کے دارور حکومت نیروبی میں یونائٹڈ نیشنز کے انوائرمنٹ پروگرام کے قیام کی پچاسویں سالگرہ پر یونائٹڈ نیشنز کے انوائرمنٹ اسیمبلی کے اجلاس کے پانچویں سیشن میں شرکت کی اس اجلاس میں منسٹر آف انوائرمنٹ اور کلائمنٹ چینج شیخ ڈاکٹر فالے بن ناصر بن احمد بن علی السانی نے قطری وفت کی سربراہی کی یہ خبریں آپ ریڈیو قطر ایس ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے ایک سو اکیامل نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں بارہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں دوسری جانب نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی تیرہ سٹھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو پیسٹ دوزز دی جا سکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار چار سو تیراسی افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کلتادات تیس لاکھ بیاسی ہزار نو سو ایک ہو گئی ہے کرونا وائرس کے مزید دو سو اٹھائنوے افراد سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ پچپن ہزار پچاس ہو گئی ہے ادھر کسی بھی مریض کو آئیسیو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل دس افراد کو آئیسیو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ دو ہزار بائیس بیچ گیمز کا دوسرا ایڈیشن قطرہ کلچرہ ویلیج میں انیس سے پچیس مارچ تک منقض ہوگا ٹورنمنٹ میں فٹبال، کراٹے، والی بال اور تھری انٹو تھری باسکٹ بال بھی شامل ہوں گے ڈیفینڈنگ چیمپئن حسد نے اہلی کو چار سفر سے ہرا کر پچاسمیں امیر کا فٹبال کے سیمی فائنلز میں کالیفائی کر لیا ہے عبدالکریم حسن، انٹیو ایو، روڈیرگو، تباتا اور اکرم افیف نے ایک ایک گول کیے دوسرے کارٹر فائنل میں الوکرہ نے ریان کو ٹائی بریکر میں شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے شو جمپنگ کا مقبول کمپیشن دو ہزار بائیس لونگائنز کلوبل چیمپئن سٹور کل دوہا میں اشقب کے لونگائنز ارینہ میں اختتام پذیر ہوا ایک اور خبر میں سنامی بلے باز حضرت اللہ زہزائی کے شاندار انسٹھ رنس کی بدولت افغانستان نے دوسرے اور آخری ٹی ٹوائنٹی میچ میں میزوان بنگلہ دیش کو آٹھ وٹنوں سے ہرا کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیا آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج امیری دیوان میں سماریہ کے صدر ملاقات کریں گے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے صدر اور وزیر آزم کو تازیت کے پیغامات بھیجے نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اٹلی کے وزیر خارجہ نے ایک ملاقات کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے 151 نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں بارہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور ڈیفینڈنگ چیمپین اسد نے پچاسویں امیر کپ فوٹبال کے سیمی فائنلز میں کالیفائی کر لیا ہے ریڈیو قطر ایفیم بنو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہچا سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشن محمد حسن السودانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ